میں آپ کو روک سکتا ہوں اچھی بات کرنی چاہیے بس یہی میرا بات تھا باقی کوئی مسئلہیں جزا کے لئے ہوں میں ایک question کرنا چاہوں گا سب حضرات سے کہ یہ ملنگ کا معنی کیا ہے یا ملنگ کا یا ملنگ نہیں کیا یہ جو ابھی آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ میں بعضوں کو کہتا ہوں بعضوں کو نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کوئی جلی پی رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی مرید چار کٹھے کیا ہوتی ہے بین ہی یہ قادیانی پیر ہے وہ آپ نے جس طرح دیکھے ہیں کہ بعض پیر ہوتے ہیں کوئی اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں کوئی پیسے دے رہے ہیں کوئی جناب پیر صاحب کی گاڑی صاف کر رہے ہیں بین ہی یہ جو قادیانی بچارے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میں ایسی انسلٹ والی یا ان کی بیستی والی بات کرتا ہوں تو باقی دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہمارا کوئی اور نام رکھیں تو ان کی زیادتی ہے مثال کے طور پر میں جناب اپنے بیٹے کا نام رکھ لیتا ہوں امیر المومنین یہ امیر المومنین مسلمانوں کا اب آپ لوگوں پر لازم ہے کہ آپ بھی اس کو امیر المومنین کہیں تو یہ تو نہیں ہے نا اور میں کہوں چونکہ میں امیر المومنین کہتا ہوں میں اس کو خلیفات اللہ اسلام کہتا ہوں وہ آپ بھی کہیں تو یہ زیادتی ہے مجھے سوچنا چاہیے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں اب آپ جب میرے بیٹے کے بارے میں بات کریں تو میں نے کہا میں کہوں کہ پہلے آپ نے اس کو خلیفات اللہ اسلام کیوں نہیں کہا مجھے سوچنا چاہیے زیادتی میں کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ قادیہ نے انہیں جو نام رکھ لی گئے ہم پبند ہیں کہ اسی نام سے ان کو پکارنے جالی پیروں کے جالی ملانگ ہے اس میں کوئی جال سازی ہے ساری اس پر لمبی بات بھی ہو سکتی ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غریب کے زمرے میں آتی ہے جو میرے آپ نے قبض اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کسی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جی جی فرمائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کسی کو بُرے لقب سے نہ بولو بلا آپ یہ بتائیں سار مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کا نام رکھ لوں امریکن صدر میں تو ہینکا رہا ہوں امریکن صدر کی کہ وہ اگر کہیں کسی کو وہ کہوں امریکہ کے صدر صاحب کی یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بُرے لقاب لقاب تو بڑا ہی نہیں ہے جتنے بھی پاکستان میں یا ادھر ملکوں میں جو جو پیر ہوتی ہیں ان کے ماننے والے یا مرید ہوتے ہیں یا ملنگ ہوتے ہیں چودری بھائی ملکوں سے بوری بات سے نہ بلاو چودری صاحب چودری صاحب چودری صاحب ہم خود کہہ رہے تھے کہ چودری صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ چودری صاحب بات یہ ہے کہ پپو صاحب نے جو کچھ کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے آپ کہہ یہ کہ ٹھیک ہے میں نے گلتی کی بس بات ختم ہو جائے گی یہ نہیں کہیے یہ مت کہیے کہ قرآن مجید میں یہ بھی آیا کہ قذاب یہ بھی آیا کہ دجال یہ بھی آیا کہ مشرق یہ بھی آیا کہ زانی یہ سارے چیز جو جس کا مستحق ہے یہ بھی آیا حدیث میں کہ جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو ویسا دے دو وہ لیکن اس وقت پہلا توڑا سا وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک رخ کو ماننے کی ضرورت ہے کیونکہ پپو صاحب نے کہہ دیا ہے تو آپ کو ماننا ہوگا جھوٹے کو جھوٹا مت کہو ہے غلط بات ہے نا بھئی ہے کہ نہیں تو پپو صاحب نے جب کہہ دیا بات ختم ہو گئی بات کو ختم کر دو پپو صاحب جی بھائی جان یہ دوست کی سائیڈ سے شور ہے اچھا میں کرز کروں میں سارے جو دوست ہونے میں ان کے سامنے ایک رکھتا ہوں بات اور اس پہ آپ لوگوں کو رائے دے نہیں ہے تو دے لیں مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو عامدی حضرات ہیں یہ مرزے مسرور کو یا اپنے جو بھی ان کا گدی نشین ہوتا ہے سپیشلی جو آج کی تریخ میں ان کا گدی نشین ہے وہ ہے جی مرزے مسرور اس کے نا ساتھ نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے عالم اسلام کا خلیفہ خلیفہ تلسلام ٹھیک ہے جی آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ تہین نہیں ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ چالی پنتالی سال سے سارے ایک منٹ چالی پنتالی سال سے خلیفہ تلسلام یوکے کے گلیوں میں پھر رہا ہے اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یہ کون ہے جی یہ صاحب خلیفہ تلسلام کا خلیفہ ہے زیادتی عامدی کر رہی ہیں اب عام بندہ سوچے گا کہ اس طرح کا خلیفہ کیا کام کرتا ہے جی پناہ لے کے بیٹھا ہوئے ہیں پنتالی سال سے اور ہم مجبور ہیں ہمیں یہ فورس کرتا کرنا کہ اب چونکہ ہم نے اس کو خلیفہ تلسلام کہہ دی ہے اب اسلام کا خلیفہ ہونا اس طرح کا ہے کیا یہ مسلمانوں کی تہین نہیں ہے اس کی بجائے ہمیں پوچھ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو خلیفہ تلسلام کہیں چودری بھائی میں آمیر بھائی سے ایک ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یہ پکچر یہاں سے ہٹا کے کوئی اور لگا دیں اس بندے کی یہ جو آپ نے ہیڈنگ دیئی ہے نا امام حسین علیہ اسلام اور امام حسن تو بہت دور کی بات ہے یہ ہمارے اسلام میں جو سب سے گٹیا چیز تصور کی جاتی نا وہ ہے خنزیر یہ اس سے بھی برا ہے کس اتصف ہے اس نا اتصف فرح انہوں نے کتنے لوگوں کو اپنا مناظرے میں اسلام کے بارے میں کہا ہوا تھا کس نے اس کو کنفرم کیا ہوا ہے یہ قادیانی مرزا نے وہ ایک بڑا عالم تھا اور وہ وہاں سے ہی پڑھا ہوا تھا جہاں سے باقی پڑھے ہوئے تھے وہ کوئی عام نہیں تھا یہ تو ایک تصب اور اکڑا اور تکبر آیا ہے مرزا قادیانی مرزا قادیانی نے مناظرے میں کس کوار آیا تھا تیاتر میں مولوی اسماعیل سے کیوں ہارا تھا کیوں بھاگا تھا سکتا ہے میں میرے علم میں نہ ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ کافی بڑا عالم تھا انیس سو تریتر میں مولوی اسماعیل کے ساتھ مرزا قادیانی کا مناظرہ کہاں پہ ہوا تھا لاف گروہ صاحب کہاں پر مناظرہ ہو انیس سو تریتر میں مرزا قادیانی کا مولانا اسماعیل صاحب سے یہ سر مناظرہ ہوا تھا تمام پاکستان کے جو علماء اکرام تھے وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو چیلنج کرنا ہے کہ اس نے کہا جی میں نبی ہوں تو اس کو کسی طرح ہرانا ہے تو ہرانے کے لیے ان کو یہی چاہیے تھا کہ کوئی ہاں جی پاکستان ہے پاکستان بننے سے پہلے ہی تو اس کی وفات ہو گئی تھا ایک میں عمر صاحب کو بات تو کرنے رہی ہیں نہیں نہیں ان کا بات صحیح ہے عمر صاحب سے بات کر رہے ہیں وہ کرنے دیں بات عمر صاحب سے بائی جن صبر کریں صبر کریں جو آپ کے مرزے کا کوئی خلیفہ تھا نا انیس سو تیتر میں جب ان کو قانون نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا جب بٹو صاحب نے ان کو کانسٹیٹیوشن میں کافر قرار دیا تھا اس کانسٹیٹیوشن سے پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا اور جب مناظرہ ہوا تو اس بندے نے دلیلیں دیں کہ ہمارا مرزا یہ ہمارا مرزا وہ ہمارا مرزا وہ تو مولی اسماعیل نے ایک بات کہہ کہ نہ مرزے کو بھگا دیا تھا اور بھگایا کس بات پہ تھا انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی ہم کسی کو نہیں مانتے ہم ایک چیز کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہ غدیر کے مقام پہ آخری قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اسلام کو تمہارے لیے چن لیا گیا اس کے بعد نبوت کا دروازہ باندھ ولایت شروع ہوئی ٹھیک ہے لاو گروہ صاحب یہ مناظرہ کہاں پہ ہوا تھا آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں آمیر بھائی یہ لاہور میں ہوا تھا باقی میں آپ کو آئی تنک فالو نہیں کیا ہوا میں آپ کو فالو کر لیتا ہوں اور میں اس کی آپ کو ساری ڈیٹیلز نہ سینڈ کروں گا مکمل جس میں ان کا خلیفہ بھاگا تھا مولوی اسماعیل صاحب سے آپ صرف کسی بھی قادیانی جب بیٹھا ہونا اسے پوچھے گا کہ انیس سو تیتر میں جو مناظرہ ہوا ہے ذرا اس کی ہسٹری نکالو کہ مولوی اسماعیل سے تمہارا خلیفہ بھاگا کیوں تھا سر بلائیں بلائیں میں ادھر یہ اویلیبل ہوں بلائیں کسی ایک قادیانی کو اٹھائیں میں اسے بلکل کلیر کر کے بھیجوں گا آج مہر رانہ صاحب کسی سے ضروری آجو گے اور کوئی آیا نہ آیا تو مہر رانہ صاحب ذرا آنا اپر دیں مولانہ مدودی کے جو باقی ساری ہوئی ہوئی ہے جس کے اوپر بھی ایک پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہوا ہے وہ ساری ریڈنگ میں نے خود بھی کی ہوئی ہے یہ جو بلکل صرف اے کی گصہ بھرا ہوا ہے نا دماغوں کے اندر اور اس گصے کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں کہی جاتی ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہوتی اور اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے بلکہ میں تو پاکستان کے علماء کا آپ کو موقع بیان کر سکتا ہوں کہ جو نماز پڑتا ہے اور زکاة دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کی جنگ نہیں ہے یہ قرآن کریم کا حکم ہے یہ جنگ بات میں کرتے ہیں جو پہلے بات ہو رہی اس کو پہلے کر لیتے ہیں ہمارے علم میں بھی نہیں آیا اگر مولانا اسماعیل سے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ لاؤ گروہ صاحب نے یہ بات سنیا صرف زاکروں سے ان کے پاس کوئی اتھنٹک حوالہ ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیس سو تریہتر میں ان کے خلیفہ کا نام تھا مرزا ناصر اور اس سے پہلے انیس سو چون سٹھا ان کے خلیفہ کا نام تھا بشیر آمیر بھائی ڈسک نیکٹ بھی کرنا میری ایک کار ہے دوسرے موبائل پہ میں وہ سن کے نہ دوبارہ جوائن کرتا ہوں کسی آمیر کو اٹھائیں میرے دو منٹ لگیں گے میں کار بلا رہا ہوں شہر کوئی آئی جائے اوپر دیکھتے ہیں شہر کوئی آجے تو کسے بھائی یہ مناظرہ کہاں پہ ہوا ہے یہ ساکی ہے یہ میرا دوست احمدی یہ آجے گا ساکی صاحب اپر آؤ ذرا لطان پہار پاؤ ہاں ذرا دیکھ لیتے ہیں ابھی پتہ لگ جاتا ہے جی ساکی صاحب ہے السلام علیکم ایسا ڈے ساتھی نے کہہ رہے ہیں کہ مولانا اسماعیل نے مناظرہ کیتا سی تو اڈہ خلیفہ ہو تو دوڑ گیا سی تیسرا خلیفہ ہو تی اے تسی زرہ دسوں کیوں دوڑی ایسا ڈہ خلیفہ ہو یہ منو پتہ ہی نہیں مناظرہ آیا کھا دوں اے تسی انہوں پوچھ لو نہیں تو انہوں جواب دے انہوں قائل کر لیں گے تو انہوں ملک کیسے لیں گے تو انہوں نے بلاو کوئی ایم دی میں کھاوی ایم دیتے آگے سے بلا لنے کون کے کون ریاو ہے اے لاؤ گرو دی آئی ڈی اپنے ملک کیسر صاحب دے تھلے اچھا اچھا انہوں نے گال دسیے وی مناظرہ کوئی ہویا سی تو تو دوڑ گے سی تو اڈہ خلیفہ ساں توسی سارے چوپ رہے تو میں جناب انہوں نے مو بند کر دینے ساڑ ڈے لوں دیا کہتے تو مائک بھی نہیں اوپرنوں لگا سی ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں ساڑے چوتے بادشو کوئی کسکڑ میں نہیں لگا ہے گال لاب جے کوئی تریخی اسی سے علم دے پکھے ہیں تو علم دے پیاسے ہیں جے علمی گال کو لاب جے تھے تھے لے رکارڈنگ بے ملک اپنے انہیں اپنے قاسم بہ انیان کر لئی ہے لاؤ گرو صاحب جسے توسی کال سن لی تے آج آیا جے دسیے آجے اصل چی نہیں نا میں سویرے دیکھیا ہے بڑی بہترین کر دے نہیں تو اڈیانا نے اڈیپس لیک کر دے نہیں میں نو امید ہے تو انو اللہ ہی بچائے دا چلو کوئی نہیں ہرپائی دیا نو بان برابر ہی ہندے آہو پر جیدی ہیں پنیاں جو زور نا منجابی جی کا آواتے ساکھی جنہیں ایک جنانی ہیں تو آڑے بانا بننے بننے نہیں ہندے ایک کر لینا انو بننے آسی السلام علیکم یوسفی بھائی آمیر بھائی وآلیکم اسلام علیکم کل یوسفی بھائی نے کالا بکرا چھٹی اکھانا ملکت سفید آکھ سیزی تک کالی مچھی او دیوی آکھ سفید سی آہو آہو کالی مچھی دیوی آہ کل یوسفی بھائی نے دعوت کی تھی بہت مزا ہے اے تسی منشاک پہندہ ہے جنہیں کہ تسی اپنے اپنا علم کرن لگی ہونا ہاں جی تسی کو اپنے اپنا کار لینا ہے نہیں ہوں دیکھو کالا بکرا چھٹی اکھانا ختمی نبودہ اگر آ جائے وہ تو نیاز ہے کالا بکرا کھا کے مچھی کھا کے نا بس طرح تو لمیہ نہیں پوید آیا کچھ ہی لی جو دی دا ہے تو اڈکلس کھول بات دے گا دیکھوئے اور مخابلہ آکھیں وہ گال تو آڈی ٹھیک ہے لیکن اس تو بعد اسی واقشاہ کو بھی کر دے رہے ہیں آہ گڈی تک گڈی تک آئے ہیں آٹول کی نہیں کہا رہا کہ میں ادھا ایک کنٹہ ٹرینڈ میل تے واق کیتی ہے کیونکہ وہ سونا بھی تو ہوں دے کیسر صاحب گڈی تک آئے ہیں پائے سو کہ وہ بھی اس بھی پائے ہیں چوک کے لیے آندا سی بس بکڑیا ہی اسی لیکن آج پتہ لگا ہے راتی کے گجر گجر ہوں دے نہیں دی انہوں نے پہلے کال کر کے نا تباہ کر لے انہوں نے کہا کہ بکرا ہونے چاہیے دے کالات اکھیاں ہو دیا چٹیاں ہونے چاہیے تینوری روٹی کھا دی جی چار واقعی چار گھٹے تینوری روٹی کھا دی جی نال شویبی بھی آسی شویبی بھی آسی نال لاو گروہ صاحب آگئے ہو تو سیکھ نہیں آگئے نہیں آگئے آگئے نہیں آگئے نہیں آگئے آجے کال آئی ہے تو لے رہے ہیں نا آگا آگر آمیر بھائی اگر آمیر بھائی اگر آمیر بھائی اگر آمیر بھائی جب دوسری عملی کا آ جانا ہے نا جوسوی بھائی کل سارے بکرے کالے ہیں اور ساری ہیں لیچ چٹی reviews کھانے اسی میرے آتگال پڑا ہڑا ہڑا ہوتے مردائی جانندہ میں جانندہ میں جانندہ تلاڑا کڑا ناصر تلاڑا جڑا وہ انہیں گیتے ہیں ہاں جے جے وہ کجران جاڑا جڑا ہاں جے ہاں جے ہاں وہ انہیں اگر بھی کنگلہ کی دیا ہنے والے ہو دے کاٹی لب دیا نہیں انہا نہیں جے تھی ہو دے کوئی سنی ہیں دے پھر تے کام خرابی پھر تے مشکلی والا لب ہے جے نہیں کوئی اور سو اور سے تھی ہو سکتا ہے کوئی اگر بھائی مجھے بھی ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے اگر اجازت ہے تو انیس سو دو چار شمبے تین بجے شام کے میں نے مناظرہ کیا تھا مزدہ جی سے اور ان کو ہرایا تھا جی آپ نے جی 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 جانی طور پر اس تارے کے رنگ میں وہ نا اس تارے کے رنگ میں انیس سو دو میں آپ کہاں تھے باگ گئے تھے بیجن باگ گئے تھے آپ لوگ کون ہو مانتے نہیں آپ لوگ کون ہو ہم ہم اگر نہیں مانتے تو قصور ہمارا ہے آپ اللہ پیش کریں گے تو مانگے ہو میں مانگے ہو پیر صاحب میں ادھر ہی تھا جب آپ مناظرہ کر رہے تھے میں مجھے پتا ہے ملک صاحب موجود ہو ملک صاحب موجود ہو لیو گروہ صاحب جی جی ننہ علیہ نے نجف باسن بلا گئے ان کم خراب ہو گئے پتہ نہیں خیر لگتا ہے پیر صاحب سرومنگ کار رہے ہیں اچھا میں نا اپنے نجف باس یہ کیسے معلوم ہو آپ کو نجف باس کیونکہ آپ کی آواز میں جناب محترم ملک کیسے صاحب آپ موجود ہیں جناب گروہ صاحب آگے ہو سون گے لا بگروہ صاحب ملک صاحب آگے سون گے ملک صاحب نville چون مردائیو میری جو میرےened اسے ملک صاحب اللہ ٹک ٹاک پہ آمیر نظیر بھائی کا توتی بولتا ہے بھائی یہ تو ہے نہیں وہ موڑ جن ہے نا کیوں عمر صاحب توتی بولتا ہے کیسے صاحب وہاں بھی بولتا ہے اس ڈرین سو تری تھر چے مرزا کا دیانی نا آیا منادرہ اس ملوی اسمائل صاحب دا مولوی اسمائل صاحب دا مولوی اسمائل صاحب مولوی اسمائل صاحب نے منادرہ کی تا دوڑ گیا اسی مرزا کا دیانی ہوتی اسی اونے اسلام علیکم مہترم استاد مہترم کیا اللہ دکھرم اونسی پہ ویہنے ہیں بھئی وہ والا جرہ اللہ بجے پہلان چونہ نے دسیاہ کہ مرزا قادیانی دوڑ گیا پر لائف چینجر صاحب تھے دوجہ بندے دو ترہ بولینے دے ناکھے مرزا صاحب تھے پہلا کنفرم کارتے ہیں مرزا قادیانی ناکھے پہلا کنفرم کارتے ہیں نے دوڑ گیا میں کچھلو خلیفہ دا پہلا کنفرم لیسی پوری سوڑ وای اسیہ کیا ہے یہ تل سترق سال پہلا مرزا صاحب تے دنیا تر گے ہی اندھے نے نہیں کہا خلیفہ تھی جدا میناہ زرہ ہوا کنفر منادرہ بیدیوں کو دوڑ گیا میں کچھے لو خلیفہ دا والا اللہ بجے میں میرے مرزایان ہے ٹک 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 دے مہاں گی پہنڈا میرا توتی بولتا ہے کہ میں مردینوں اگل آلنے آج منوبالہ لائے دے ہوئے اپنے ایلت شیف آئی نہیں یہ سکھا جیتے کوئی شاک نہیں کہ موبالہ گئے آدم مولانا اسماعیل صاحب تھا بڑا نام رہا ہے لیکن یہ سوال ہے کہ میرا کوئی نہیں منو آئیڈیا ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب نے مردینوں دے نارک کوئی موبالہ یعنی کہ مناظرہ میرے کوئی ایسی والایکم اسلام پیر صاحب کیسے ہیں یہ بات نہیں مان رہے میں زندہ جعوید موجود ہوں انیس سو دو میں پیر آسکانی صاحب نے مناظرہ کیا تھا وہ بودھ کا دن تھا دو تین بجے تین بجے تیم بھی یاد ہے اور مرزا قادیہ نے ہار کے باگ گیا تھا لیکن یہ لوگ مانتے نہیں کیا کہیں ان کا کال ختم ہو گئی ہے ان کو بات کرنے دیں لیو گروہ صاحب آجو مائک پٹو پڑی کال ختم ہوگی تو ساں مائک پٹو اسی ہاں اے ضرور کہہ سکتے ہو آمر بھائی کے اور نائنٹین سیونٹی سور دیجئے تو آگے آگے کمان کمان باز 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 آگے آگے نجف اسلام علیکم نجف بھائی توارے کبھر سلام جید اپ گروہ بھائی اچھا آمر بھائی میں تو انہوں نے اس کوشش کرنا کہ میں اپنے علامہ صاحب کو لانا ایس دی ریکارڈنگ کسی طرح کڑا دیں تھا ریکارڈنگ ضرور ہوئے گی ملوی اسماعیل اللہ جڑا مناظرہ ہویا سی مناظرہ دی ریکارڈنگ کٹا دے ہوگی جی جی اسے منو ریفرنسی لیا دیو نا میرا کام بانجے دا سر ساڑے ساڑے اہل تشیج ایک چیز سب تو امپورٹنٹ ہے اسی کسی نو پجھڑ نہیں دیندے آج میں ایک لائیو تے بیٹھا سیاں شیزادہ لاب گروہ میں ایک منڈ میں نے میں نے ایک چیز دینا نمکالکار لینڈ دیا اسی یا بھی میں نے نجف عباد صاحب ایک منڈ خموش نجف صاحب خموش نجف صاحب مزارش ہے کہ جی تسی صرف منو اتنے ریفرنسی لیا دیو نا بھائی منادرہ ہوئے دیو نا بھائی منادرہ ہوئے دیو نا بھائی منادرہ ہوئے درام پورا تیزا نہیں لینا ٹھیک ہے عمر بھائی تسی کل پاکستان کس ٹائم تے لائیو آن کرو گا کیونکہ اس ٹائم تو انوپتہ پاکستان جنا آر جگہ تھے تھوڑی دیر تک شامی غریبہ دی مجلس شروع ہو جانی گی کال انشاءاللہ میں تو انوپتہ سارا حوالہ جڑے نا میں یہ کرانگا میں وہ کرانگا پہ ہون تو آپ ہی ناس رہے ہیں ساکھی احمدی بلا ہے احمدی بات میں میں نہیں سر میں نہیں جا رہا لائف چینجر بھائی میں نہیں جا رہا میں تو انوے کہہ رہا کہ ساڑے جڑے علامہ صاحب نے نا جڑے ساڑے اسلام آباد چینے یا لاہور چینے بیٹھے نے جڑے ساڑے مجھ تحید ہوں دے نے انہا رابطہ سفیری ہو سکتا ہے ہون نہیں ہو سکتا مہترم پب تسی ہے کہ بلاو انہاں بلاو انہاں بلاو انہاں جیسے انہاں بلاو انہاں ساکھی صاحب نے میں گال کر لیندہ ٹینشن کیوں لیندے ہو جی اچھا ساکھی صاحب تسی احمدی ہو ہاں جی اچھا انہیس سو تیتر دیوچ جس ٹائم پاکستان دا کونسٹیٹیوشن بان رہا سی تو اڈے اس ٹائم دے خلیفہ کون سی اے والا تو ساں دینے کے میں تو انہاں دینے والے اچھا پھر ایک سیکنڈ ہولڈ کرنا پجھنا نہیں نے نہیں میں پجھنا گئے تھے میریان لتیں بڑیاں کمیں ہو رہے ہیں جذباتی ہے تھے بس جذباتی ہے کہ کہنا بڑا آسان ہندہ ہے لیکن پورا کرنا کافی مشکل ہندہ ہے اتھلیوں کوئی زاکر صاحب نمی چوکلا وہ نہیں انہوں ناکھے تھے آئے تو اسی سانوں احمدی اتھے لیا آ دیو تو میں اتھنا آپ نے بڑھ لیا نا تیسی تو ان مائک میں اٹھلا آ دیو ٹھیک سانوں بہت پجھایا ہے یا یا بہتحار ہو گیا مرانا اسماعیل صاحب ہو گئے تو اسے کیوں نہیں مندے بس ٹھیک ہوا اپنا افتحار بھائی نے میرے حیاء رہا میں نے انہوں نے اس سے آنی جا رہی ہے افتحار احمد صاحب ہوا ٹھیک ہے میں ناکھے ک چھو وا عرام رہے تو میں ناکھے پتھےالس بے بھائی بھی چلو اللہ پہ حیر کرے کونی گار آج جسی بھی یہ دنیا دیتا ہے آمار صاحب لگتا ہے لاو صاحب دوڑ گے جے تو میں تھاک جانا پیچھے دوڑ دوڑ کے ہو دوڑ گے تو والا میں دے دیاں گا کوئی نہ کوئی کاٹ لاندے پر تسیوں نہ کنو والا لیل ہو سکتا میرے بات کو رد کر کے دکھاؤ نا بھائی اتنا دم ہے تو مولانا اسماعیل صاحب دا کیا ہے مولانا اسماعیل صاحب دا کیا ہے سانل باتا نائنٹی نائنٹی سیوڑ دے بیٹھے سارے ہی فکا دے جلے سانا اوہ ایساملی آل چھے سارے جنبات سارے فکا دے جلے ہی بیٹھے سانے باتے موٹی میاں موٹی رول قادری صاحب کہن دینے کہ میں اگل آگے نسائی سارے تو فرمانا فرمیس مردی صاحب آپ تینواری منادرے تو نسے آج دا سمر ہے میں پاکستان ہے تو ہوں تے جا کدھ رہے ایسی ہے شورتہ دینے میں تاہی نہیں آئی سارے دینے راہ ساری تے جگرات بلال صاحب آج ہے تھے ٹک ٹوک پہ پھر دینے اینا نوازی کوئی کامی شامنی زاکر تے بھی لے ہی نہیں ہوندے ناؤں دا سمر بلال صاحب بلال نیفر زاکر مولانا اکل بندی بلال نیفر زاکر مولانا اکل بیٹھے نے باقی لب گروہ آج ناک ناکٹوائی چاند سی کوئی نہیں لب گروہ تھے کہ انہیں بھائی کہ بھائی میں آج جیسی بہت بیزی ہیں تو ان بعد دے بچی کسی ملے معاملات تے ہوئے گا آج تے ہو نہیں سکتا ہے آج تھے کسی ملے معاملات تے ہوسکے جیسی جیسی بھائی ہے لوگی جو بتائیں گے رون سائز کے سکے جسے ایک منٹ میں ذرا پکچر اکلا رہا رہا ہوں ایک منٹ میں ذرا پکچر اکلا رہا ہوں سوہ سیدھا ریزولیشن اے ریزولیشن اے وڈا کسی کو لیس ٹیم دوسرا موبائل کسی کو لیا ہے سکرین شاٹ اتہا افتحار بھائی تو سیدھا سکرین شاٹ لائے گی تو سکرین شاٹ لائے گی ایک آدم مناظرے دی فوٹو لگ مانے گی پائی جان ایک منٹ سبر کار جاؤ مناظرے دی تو انو سارے پروف دی انگی ٹینشن کیوں لیند ساکی مرد بھی سبر کار جاؤ اوکی کرو جی یہ تے تصویر لانی ہے کوئی تحریر لکھی تھے ساہ جی تسی پڑھ کے سنا دے ہو سا نا یقینیں تڑھتے یوسفی بھائی جی سر ایک کلیہ قائدہ ہمارے بھائی فیصل صاحب نے دیا تھا اور وہ جن کلیہ قائدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ قادیانیوں کے ساتھ میں نے یوں کر لیا ہے تو تو وہ مسلمان کی بات مان لینے چاہیے اگر وہ کیسے مسلمان ہو ہے کی نہیں یہ 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 سر صاحب نے یہ بتا رہا ہوں کہ میرا خود اپنا جو میں منادرہ ہوا ہے اب آپ کو مان نہیں رہے کہ آپ کو کہاں کریں میں مان رہا ہوں میں تو ادھر تھا آپ کو پتہ ہے یہ میں نے کتابیں اٹھائیوں تھی آپ کی میں دوسرا نہیں مان رہا ہے یہ نجب صاحب مرے بنے ہو رہے ہیں نیکن پیر صاحب آپ کو ایک بات بول گی ہے کیونکہ ہم میں فرکار نزیریہ وہ انہوں نے چیزوں کے لئے بولنا یہ تو بات ہے نا لاو گروہ صاحب آگے لاو جے تصویر گروہ صاحب اے چار سو اسی ریزولیشن دی پکچر لاغنی رہی سر میں نے دسو انہوں کے اگے کریے تصویر دکھائے کی یہ کٹ ڈزائنگی سر جنی پر کو سنا دو میں پکچر در نکچر دکھائے آمر بھائی تو اسی گوگل کھولو مبلغ عظم مولوی اسمائل ورسز کادیانی دیکھو تو انہوں صاحب تو پہلے وہ تحریر آ جائے گی آم جی میرے سامنے میرے سامنے میں پڑھ کے سنو پڑھ کے سنانی ہے کہ پڑھ کے نہیں سنانی بس دیکھنی ہے سر تو اسی کھولو ناو میں کھول سنو سب میں کھول کے بیٹھے ہیں ایسا تو اسی بڑی سکرین تلاو ذرا آمر بھائی میرے کال چار سو سی ریزولیشن دی پکچر نہیں لگ رہی سکرین تے تو آڈے کال اگر کھول گئی تے تو اسی لہا دیو جیدی تسویر لانا چاہن دیو نا گوگل تو لے کے ایو لہو لگ گئی جے چلو ہو گیا مسلال اے تسویر جا میرے کھول پہی ہمارے کھول بھی یہ جوڑا پڑھ کے سنا دیو ایرنا سسپنس نہ پیدا کرو جی بڑی میرے گناہ میں پڑھ کے سنا دیاں میرے تسویر جی پڑھے جی گرو جی کی کہن دیو پڑھنا ہے کہ نہیں ابھی وضاحت فرما دیو کہ کتھوں پڑھنا ہے وہ ساری اور نینی لبی تحریر سے نہیں پڑھانگے نا ایک جگہ داست دیو کہ کیڑی جگہ پڑھ کے سنانی یا تو اسی آپ نے تو آڈے کھولتے ہے یہ تو اسی لاب گروہ صاحب سنا دیو نا ستمبر دا تریحی جن دہ سرین کہ تو تلک لگائے گوش سے بھی سپاہی دس کلو دہ سرین دلات جات نیٹتے بھی یہ پوری تحریر دس کلو گوش بڑا ہندہ جی بے چالو پہر رکھے ہیں نہیں نہیں بے آلوہ دہ بچ سئی باندہ جی گروہ صاحب مکاو بچوں گار آمار بی کہ تحریر دا سٹارٹ کھولو ملتا لطفا ستارٹ کھلے کرو سجد سو کریں سٹارٹ کتھ ہوں دی پہی ہے نام پڑھ کے سنا کہ اس سٹارٹ کرو جو ڈیو بھئی جو یہاں کی ہمیں ایمی پرچین لیایایا ہے دائی بھائی تحریرے پرچئی ہے ساکھی صاحب ہیتے ہیں لطنان دیکھ پاہ رو وہب ہونا تھے نسل نے تو دینا سا امن صاحبی پڑھ لیڈی نسل نے ذا کا کچھtہا دیا افتحار میں یہ تو قومی اسمبلی دا سیشن ہے یار سر قومی اسمبلی دا سیشن چے تسی نہیں جانا تسی مولانا مبلغ یعظم مولوی اسماعیل ورسز کا دیانی لکھو گے سب تو پہلے او دی ایک پکچر آئے گی مولوی اسماعیل صاحب دی جتے پچھے لکھے ہوگا یا قائم آل محمد او دے نال طلب تحریر لکھی ہوئے گی اولا پیج کھولو یہ تے ولایت لارٹ نیٹ دی ہے نا حضرت محمد اسماعیل آگے جی ان کی تو پڑھنا ہے جی پچھے جڑا بینر تلکھے ہو پڑھنا ہے کہ دھلے جڑی لکھی ہیڈنگ ہو پڑھنی مہاں پچھے جڑا بینر تلکھے ہو پڑھنا سا آمر بھائی جسی گوگل بیک کرو آمر بھائی گوگل بیک کتا ہے نا ایڈی بہت بینر تلکھے ہو پڑھنا ہے اے نادا قومی اسمبلی چھے ہویا ہی نہیں سی اے نادا بار مناظرہ ہویا سی ایک جگہ تے جتھے اے دو میں پارٹیاں سی تے مرزا صاحب توڑے جڑے خلیفہ صاحب سی اور پانچ گئے سی مرکا بار متینہ مردہ دی برار نہیں ہے جناب لاؤ گرو صاحب کے دن سویرے لگے ہو گا ہے مردہ دی برار ہے مرکا بھائی ایک شکنڈ میں ھولڈ کر کے میں گوگل تے انہوں شارٹ کر کے میری پکچر نہیں لگ رہی میں تو انو دوں چھوٹا کر کے سائز چھوٹا کر کے پڑھ کے سنا دو پکچر کی کنیز لگا آمر بھائی جس طرح میں بیک جاندہ میں نو میوٹ ہو جاندہ میں اس پکچر لگا پڑھا گا پھر انہوں بھی سمجھ آ جائے گی تو پڑھ کے آکے نا جتے مناظرہ ایک دنہ احمد علی شاہ جتناڑوں نے مناظرہ کیتا ہے ایک دنہ نظیر احمد احمد علی شاہ نو میری پہنے احمد علی شاہ نو میری پہنے احمد علی شاہ نو میری پہنے مناظرہ دا ذکر کرنا چاندے ہو میں تو انہوں دے مناظرے دی پوری گلتہ سٹنا انہوں دے خلیفہ نہ مولوی اسماعیل صاحب دا کوئی مناظرہ نہیں ہویا آمر بھائی مولوی اسماعیل نل ہویا ہے جدہ انہوں اسمبلی دے ویچنا کافر قرار دیتا گیا سی ایک سیکنڈ منجن دیو میں انہوں چھوٹا کر کے تو انہوں اتھا لا کے دیں گا چک لاب گورو صاحب لطان دے پار پاو لطان کا مزورن ہے توہاں دیا اینجے نہیں کرنا ویرے پر آیا جے گالے تھا تھوڑا جا کر پچھڑ ہو گیا تو کوئی نہیں ایرسی پھر بھی سینے نہ لانے ہاں ایرسی پھر بھی سینے نہ لانے ہاں ایرسی پھر بھی سینے نہ لانے ہاں تھوڑا جا نہیں ہاں بھائی فرق پہ ہے پہلا مرزا صاحب نے مناظرہ ہویا تو پھر خلیفہ نہ آلتے اون چلیں ہم ربی کرر بھی سینے نہیں ہاں اس پہنچر لالانگے سہی کارلیں گے جڑا لگے بعد لگے ہاں بولانا اسماعیل ورسز کیسی جو مرزی کر لو بھی ناؤ لے لو ایک جو ہے نا نظیر ہے جنہیں اور لکھی ہے پاکٹ بک نہیں لیے تلیوی پاکٹ بک نظیر فیصلہ بادی لیل پوری نظیر لیل پوری ایک ایک احمد علی شاہ نا مناظر ہے دو مناظر ہے ساکی صاحب ساڈاو ویر پر آئے دیکھ کہ کوئی نہیں گارا ماری موٹی ہو جندی چاڑی لیکن مردائیاں رہے سامنے اساں کون جی گلتی مرنی ہاں آپ سے ایسی جو مردی کر لیے مونوں میں میں خود موجود تھا بھئی مناظروں میں دعا ذلی ورزی طور پر تمثیلی طور پر موجود تھے آپ جو ہو بسو بھئی اسی نگینہ قادلی مناظرے کرنے میں سامنے کہا آری میرا خیال مسئلہ رانگ ہو گئے میرے روز مردی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بیٹایاں انہیں اپنی ذات یعنی کہ انہیں اپنی احرط سے بھی گیتی انہیں اپنا عقیدت پیش کیتی جنہیں بھی ہم ارائیاں جتایاں جتے آبے او گالے یہ نہیں ہے بھائیو دی کسی دی کوئی فضیلت ثابت تون لگی ہے گالے ہے کہ جس طرح ساتھے اور ختمے نبودھے مجاید لگے نا گلہ مسکوڑ کرن ہے ایک بڑی ماری گالے نجب صاحب انہیں وہاں آ کے تبلیغ شروع کار دی تھی تھی اکھیا وہ فلانی تھا یہاں جو گئے فلانا جڑا ہے کہ کارنے سی جو تھا نجب صاحب تو انپدہ سویرے کنی ہے بیس کر کے آئینے دیکھنی دیر کر کے آئینے تو انہیں موسیقا نہیں باتا سرطان بہت نائس بندے جے اتھار احمد اینا دا نامید نامینا اونچی ایسی قدو پیانے نائس نہیں ہیں ساری تسی میرے پراؤ پاوے کوئی بھی کیوں نہ ہوئے نہیں میرا کہنا مقصد پر گال ہے ماری ہے وہ یسی ساڑھے پراؤے ہو جی گال کرنا جیدہ نا اگا نا پچھا نا سیر نا پہر بستی کی دیئے سارے ہیں ایک گال میں آگا جس میں گال تو بندہ گال تو جس سے پچھی ہو جے لوگ کا کی رہا ہے رامت اللہ چھکے اور بڑے چھکے ہوئے اور مولنی کا چھکے بڑے چھکے بڑے چھکے بڑے چھکے لائف چینجر صاحب ہارکی سے دا کردار قومی سامنی چھوی کردار ہارکی سے نے ادا کی بڑے چھکے بڑے چھکے بڑے چھکے بڑے چھکے بڑے چھکے جس میں گالوں ببین بالکر جس میں گالوں چاہے بڑے چھکے مسلمان پرو دیکھیں وہ کہ بڑے چھکے بچے مرزا صاحب نے جڑا پر اپنی پتی جنہا کیتا ہے مرزا صاحب نے جنہا پہلے ہی نہیں پتا تو سوال جڑا کرنا پہے ہیں کتھوں لیاں ہیں او گئے جے او پہ جاندے جے انہیں اس واسطے جڑا بندہ سوال کرتا ہے یا آتے آکے سوال اپنا ایسے جو تو اتھنٹک گل کرے گا جی اے کم ہویا سی اے دا ریفرنس دے دیوں انہوں ہی پوچھنا ہے یار پہلے ہی دا ستوں ہے کہ تو سنے ہیں جڑا اے کام ہویا ہے او پیچھلی نا لوگ لی ودی ہندی کہ میں ان جواب کی دیاں اوٹھے جا کے بیعث کر دینے پہ او اگلے کے اندھر نے کار ڈیتھر والا رکھ پھر اتھو دوڑکے اندھر نے ایک منٹ تھے کھلونا آمین ازیر دی براد چال دی بھی میں آتھو پوچھ کے آنا تے ایتھو فرشتر ہی کھانے نے جدو گالے تانو پتہ ہی نہیں ہے تو اسی کیوں ہوتے جا کے چڑ جاندی کہ وہ کچھی گل کر دے جا کے اے گل مارو سویرے انہ نے امر باب دی براد دے اہلی نو پتہ کنی دیر میں دو تین واری براد کردہ سی نا جس میں سکرول کردہ سی تو اسے آئی بیعثوں ان لگیس لاؤ گرو صاحب نے نا انہ نے بڑا مناظرہ کیا بڑا لمبا چوڑا وہ جڑا پتہ نہیں آیا سی وہ زائد گجر آیا سی ہرے وہ دنہ لگے سان کے ہرے وہ دوجہ آیا سی کیوں دنہ سی وہ درز آکھ ملیشی آڑا دیکھو کوئی بھی بندہ جڑا توڑے چو تھوڑی جو بھی سمجھ شہور رکھ دے نا وہی یاد ہے یار تو گال کرو جدہ تو انو پر میں گئے گال میں نو پر مندانی قرآن لگی ہے ��니다 جو دنیا دی گال وی تعلقی کریں وہ جلی پکی انڈیا جہا uns کچھ لانکرو دے کہ جاب اور μου tunو شروع ہی دوراよろしくَ dahη دوگیا دو دار پانچو بندہ عیس Leonardo مجموعہ تردارbloغا فرما دماغ تھی دیتی لازم وہ نہ باز آیا فرحول انہیں گالتی کی دیتی ہے انہیں کہا میرے مونڈاہ دےarak خدا دائی دے شامل ہی نہیں ہو تو میرے نال دانی ماردے رہے دنی دیوری اندہ ہے پر میں نال ہے آیاں وہی معذرت کرنے ہیں یہاں تیرے مڈے شامل نہیں آئندے جاں شامل جاں شامل نہیں آئندے تھے تونکہ نمازلت کرنا ہے پھر پھر بلیاں بنا گے بے ریپائی اوری مطلب ہے دنیا دی گالبی پر یہاں چکو کرنی چاہیے دیئے جدہ کو اگا پچھا ہوئے میری بارد ہم دی بھی ہے جی جی آری جی تسی دنیا دی گالبی کچھی کرو گے نا سارے ہاں پہنے پر ہمامت شرمیندگی بڑھیں گے بندے نے دوجہاں دی بھی ناکوڑا آتی ہوتا کتھے مرزا کادیانی دے کتھے خلیفہ دے کتھے مربی نظیر کہ وہ احمد علی شاہ کی ادھنا ہے کوئی مطلب ہے کہ جوڑ جڑ دے ہی نہیں نا آمر صاحب گالو یہ نا فرکت تھوڑی سی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے مرگا صاحب نے پھر نہیں سی نا اور تُو اپنا انو مناظر نو پھڑ کے لیا لتان دے پار پاؤ ہو نا لتان دے پار ہی پار ہے یا یا بہتیار نے تانو وہ تھے تانگ نہیں دیتا گالو مولوی اسمائل دی ہو رہے جا یا مفتار دی نہیں ہو رہے اللہ پاک انہوں نے کروڑ کروڑ جنل مصیب کرے جناب مورانا اس میں چاہتے بڑا خندہ رہے ہیں انہوں چٹا بکرا کالیاں کھانا کھواؤ انہوں میں لگتا ہے کہ کالا بکرا چٹیاں کھانا 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 ہے تو اسے میں چٹا بکرا کالیاں کھانا کھواؤ دے سکندر صاحب چلے گئے نے کہنا کہ گال پوچھ نہیں سی ہمارے ہیں ملینو مذارک تین ناری ہے لیکن بیاند بڑا دیلی سی دیکھتا نا سیاں نیاں دنیاں مجھے دے بندے ہوتے گل نالی مار جانگ ہے تو رنو مارنا پیندہ ہے نیزا شیزا لے گیلوک لار ہماربا یہ لیتے کوئی شرمینگی ہے ہماربا یہ لیتے 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 ہماربا یہ لیتے 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 ل ملووی اسمایل صاحب نے مرضی ہیے نا کنے مناظرے کیتے ہیں کہیں کتے کتے مناظرہ کیتے ہیں تکی کی مناظرہ کڑے کڑے موجود ہے منادر ہے موزی لکڑا کون چیر دفع ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ کے آواز یہ جو فرماتے ہیں کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح مہود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں یہ ان کی کتاب خلیفہ کادیان صفحہ 35 میں موجود ہے بشیر الدین صاحب نے اس کو تحریر فرمایا ہے 21 گزت 1917 میں الفضل رسالے میں انہوں نے شائع کیا ورنہ حضرت مسیح مہود نے فرمایا ہے کہ ان کا اسلام اور ہمارا اسلام اور اور ہے ان کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے ان کا حج اور ہے اور ہمارا حج اور ہے اور اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہے اور یہ موجود ہیں یہ نیٹ میں بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارا میرے پاس مواد ایسا موجود ہیں میں اس کی صفحہ نمبر بھی باقی چیزیں بھی بتا سکتا ہوں میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا تھا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں مگر اس گورورمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں اور دعا کرتے تھے انگلینڈ کے لیے اگر آپ چاہیں تو کافی لمبا کچھ سنا سکتا ہوں جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جب یہ باقی مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تو باقی مسلمان اس کے اگنسٹ میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتے میں کچھ کہلو یہ ہے کہ میں ساتھ صلو cutting ملتا ہے بتاک سوال کرنا ہے aches نہیں نہیں لڑائی چاہ رہا ہے کہ جسی سارے بھی اللہ مسلمانوں ہیں اور قرآن اور عدیث دے مطابق حضرت عیسیٰ دے آن دی پیش گوئینوں میں مندے ہو مندے ہو اگلی گل باتی ہے مندے ہو نہیں ماندے چھوٹی جی میں صرف کنفارم کرنا ہے نا کیونکہ بعض فرکیوں اچھا خیر چھٹو اس سوال میرا اے وے کہ تجھو یہ مندے ہو جیڑا ہونڈ میں نویے تو سوگے جیدوں امامین دی آجنگے حضرت عیسیٰ آجنگے جیڑا انہوں نہیں منے گا انہوں نے تجھو کی آکھ ہوگے اسی دے جو کوئی آکھ آنگے سو آکھ آنگے او دنال تو اڈھا کوئی لیندن کو نہیں کیونکہ جیڑے امام مہدی نے جی جی امام لیا منہ کے لئے ذکر نہیں آیا جیڑے مسیل اسلام نے پوچھے اللہ دے سچے نبی نے سچے نبی کا انکار کفر ہندہ ہے ان کوئی اسلام دے وچے او دا تلق نہیں رہا جندہ جیڑا کسی ایک نبی دا بھی انکار کرے ایک نبی دا بھی انکار کرے وہ سو باری کلمہ پڑے نا سو باری مکہ جائے کہ آبے زملان مہا کے بھی آبے تا میں یہ کافر دا کافر ہی رہن دا کیونکہ انہیں ایک سفر نبی دا انکار کرے چاہتے ہیں دوسری یہی کہنا چند دے ہو کہ مرزا صاحب دا انکار کرنا لہا وہ آمے کلمہ پیار پڑے ہو مسلمان نہیں میں میری گال سٹھو میرے موچ الفاظ نت سی فاؤ میں توانوی اس لی اس لی پوچھے ہیں میں کون اور میری 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 اوقات کی ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جی ڈی ہے وہ اے ہی ثابت کر دی ہے کہ دیکھو اگر عزت عیسیٰ اور عمام مہنگ دی ایک امپورٹنٹ پرسنیلٹی ہے ہی نہیں سن اور اونا آن نال یا نا آن نال اینا فرق نہیں سی پہندا کہ اونا منو یا نا منو کوئی گال نہیں ظاہر ہے کوئی ضرورت سیز مانے دی حدیث سنج قرآن جی سے لکیا گیا چلے کتے ہو چلے کتے ہو جی ڈی گال کیتے ہو تو ساں سوال ایک کیتا ہے کہ اونا دا انکار میں کیا جڑا اونا دا انکار ہے او دائرہ اسلام تو خارج کار دن دا ہے کیا مرزا صاحب دا انکار بھی دائرہ اسلام تو خارج کار دن دا ہے بس اینی گلد ہے میں صرف اینی گلد تو اندرس نہ چاہ رہا ہوا کہ اے تھے فتوہ میرا نہیں لے گا فتوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ لگے گا ایمان یقین کی ہے کہ جن نے مرزا صاحب دا انکار کیتا ہے دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا میں تو انویں ہی گل کرنا چاہ رہا ہوا تجھے گل سوال اے رہے کہ جنہوں ہی منیاں ایم دیاں نے انہوں نے منیاں تو انہوں نے سچا کر کی منیاں میں جی ڈی گل پوچھنا پہا ہوں یہ میرا کانٹر پویسچن نہیں اس علیہ السلام دے کہ میں تو انتظر ہیc ایسیٰ علیہ السلام دیاں چو کھائید چ ہیں ٹی س ense Holmes تیس آڈا یہ بنیp ہے مبرزا صاحب دا انکار دائرہ اسلام چو خارج کرار دے کیونکہ اسی sellers سچے کر کیمنیاں چاہ ڈی خلو جو مرزا صاحب دا انکار کھائید دائرہ اسلام چوہ خارج ہے ڈیاں دائرہ اسلام چو دیکھو جڑا بندہ اپنے جڑا بندہ کلمہ پڑھ دے نا وزیز السلام آخری نبی مند ہے میرے نزیج تو مسلمان ہے وہ مسلمان کینج رہا گیا جدہ وہ نے ایک نبی دا انکار اسلام دا یا مصالحہ اسلام دا انکار کرتا ہے سنو نا میری گا او کفر کردہ ہے او کفر کردہ مسیدہ مطلب ہے پھر ان جاکو نا کہ جڑا اسلام دا یا مسیدہ اسلام دا انکار کرے گا یا کردہ ہے کسی ایک نبی دا انکار جڑا دائرہ اسلام چو خارج نہیں کردہ دائرہ اسلام چو خارج کردہ ہے یا نہیں کردہ لیکن مسیدہ کافر ہو جانتا ہے میں اے نہیں انگر کردہ اور دیکھو اسلام کی رہا جانتا ہے یا نکل جانتا ہے اب بالکل وہ نہیں رہا جانتا کس طرح نہیں رہا جانتا مرزا صاحب تا انکار کرنا اللہ دائرہ اسلام کی رہا جانتا ہے کہ نہیں رہا جاندہ جیدو ڈمینہ نے چلا میں تو انہوں سے پہلے تمہید بنی سی تسیہ انہوں کب ہوگا انہوں کافر کب ہوگے یا حیرت اسلام خارج سمی نیا فرمائی سی اپنی علیم کو یقین رہا ہے ہمیں پیش کوئی فرمائی سی کہ مسیح آیا گا انہوں مان لینا ہے سوال کیتا ہے سوال تو سن جڑا کیتا ہے کہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کسے بھی نبی دا انکار کردے ہیں وہ جائرہ سلام جو نکل جاندے ہیں تو ہمیں وہ سو کلمہ پڑے میرے گاہ سنو میں گل ختم کرنا ایک ہے کہ میں اس بندے نو جڑا مسیح مہت دا انکار کردے ہیں انہوں نے کافر ماننا ہوا جنہا عزو سلم نے اپنی حدیثیں اوہ دیتے فتوہ لائے عزو صلی اللہ علیہ السلام نے کیڑی دیتے فتوہ لائے ہو دا عزو سلم نے اسے لئے تھی سر تمہید بنی ہے عزو سلم نے کیا نہیں سی کہ پیش بھائی نہیں دیتی مسیح مہت دیم آمین دیتی کیڑی پیش کوئی دیتی کیڑی پیش کوئی دیتا کیڑی ہے ایک دن آلو فلانی کتاب چا بخاری تے مسلم دے ویچ حدیثیں بخاری تے مسلم دے ویچ جس مسیح دا ذکرے انہا دی والدہ دا نام مریم ہے اے دیکھو نا اے تے اگلی بیعت سے نا کہ او آن والا او ہی ہے یا او رہے یا نہیں ہے اچھا میں جب حالتے میری گلت پھل حالتے اسی ایس موضوع تو ہی نہیں اگے چل سکے جی جی گزارش ہے ساڑھا سوال ایسی دماندہ توڑا میرے تھے میرے توڑے تھے جی جی میری جیڑا عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا کسے بھی نبی دن کار کردے ہیں وہ گارہ اسلام کی رہ جاندہ یا نکل جاندہ ہے گالہ کرنی کہ میں نہیں سار گال ختم کارنا ہوا میں تو روئے گال کارنا ہوا کہ میرا فتوہ مائے نے نہیں رکھا تھا فتوہ عزوز صلی اللہ علیہ السلام کیا ایک کافی نہیں کہ اوہ آئے گا اوہ نوہ منڈنا بے شاک کو انہوں میری گال سڑھو اے حدیث دے ویچے عزوز صلی اللہ علیہ السلام یہ دیش دے ویچے نہیں کہ امامین دی آئے گا اور اوہ نوہ منڈنا بے شاک تو انہوں برف دے توڈیاں دے چل کے جانا پوئے اوہ نوہ میرا سلام کرنا مرزا صاحب نے من دے ہو ہاں جی بلکل اوہ دے ویچے جتے برف دے توڈیاں دے توڈیاں دے توڈیاں دے گھٹنیاں دے بالک سڑکے جاندے ذکر ہے نا اوہ دے تو پہلے اے ذکر ہے کہ وہ مہدی جڑا ہے چندیاں دی فوجنا جنگ کرے گا جی جی انہوں برف دے پاڑا دے توڈیاں دے گھٹنیاں دے بالک سڑکے جا کے اسلام کرنا پوئے جا کے کرنا ہے جنہیں کاری چندیاں جنگ کیتی ہے مرزا صاحب نے کاری چندیاں جنگ کیتی ہے دیکھو نا اے ہون دوسری بیحث چل پہنے دی دیشتی ہوئی ہے دوڑی کتوں آگئی ہے اوہ دیسے جی دیسے عدیس ہوئی ہے برفانی حدیس ہوئی ہے عدیس ہوئی ہے قرآن ہوئی ہے سائر میری گال سوڑنا انٹرپیٹیشن جی نا اوہ دی گال میں چھوٹی چھوٹی گال کریے گرمی بڑی ہوئی ہے تا قیم کافی پچھلا ہوئی ہے مختصر گال کریے مختصر گالے جی دیس تا تسی مستاک مرزا صاحب نو مندے ہو جی دیس بیان کر دو جی دیس زکر کیتے ہو ابن ماجد یہ دیسے جی دیس لکھے ہے برفانی جی دیسے 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 پر